اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سیئلہ علیہ السلام کی خدمت ہے حضرت ہمارا یوٹیوب اور فیس پوچھینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں دو دو اسلام حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آن محمد پر الیکشن کے متعلق الیکشن کروانے کے متعلق الیکشن کی تاریخ کے متعلق پنجاب اور کے پی کے اندر جو انتہا بات ہے اس کے متعلق بڑی جو ہے وہ پیش رکھت ہو چکی ہے سپریم کورڈ سے بڑی خبر آئی ہے الیکشن کرواؤ اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ لہور ہائی کورڈ کے اندر اسی سماعت تھی اور مسلمی نواز کے ٹویٹر ہینڈل اکاونٹ سے بڑی جو ہے وہ خبر دے گئی ہے پاکستانیوں کے لیے اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی روشنگ جالیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتا ہے جی ڈی سیٹ کا معاملہ تھا پنجاب کا جس کو معاملے کو سپریم کورڈ میں لے جایا گیا آج سپریم کورڈ میں اس جس کی سماعت تھی جس کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سپریم کورڈ کے اندر دیکھ رہے تھے اور جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ اس معاملے کو دیکھ رہی تھی آج لیکشن کمیشن کے ڈی جی بھی موجود تھے ڈریکٹر جنرل بھی موجود تھے اور بات سے بات نہیں گئی تو جس کے اوپر کہا گیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے کہ لہور ہائی کورڈ کا جو ایک حکم ہے لیکشن کروانے کا اس کے اوپر آپ کی کیا پیش رکھتے ہیں جس کے اوپر ڈی جی لیکشن کمیشن نے کہا جی کہ مشاورت جاری ہے اس کے اوپر جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کیوں مشاورت کر رہی ہے اور کہا جا جا گیا جی جی صاحب کی تنفسی کہ گورنر صاحب سے مشاورت کی جاری ہے جسٹس عائشہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگذارہ ہے تو وہ گورنر صاحب کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں کیس چیز کی مشاورت کر رہا ہے تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ سوال تھا مگر اسے سارے پاپنے کے اوپر دیکھتے ہوئے جو چیف سسس عمر عطا بندیال صاحب ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ ایک کہہ سکتے ہیں اپنے جو ریمارکس دیئے ہیں اور ریمارکس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ لہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ایمپلیمنٹ کیا جائے ہیں ان کے لہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ انتہا بات کروائیں نوے دن کے اندر انتہا بات کروائیں الیکشن کمیشن وہ کہا اس کے انتہا بات کروائیں بڑی اس وقت خوشی ہوئی الیکشن کمیشن نے پہلے اپنا جلاس بڑایا جس میں نے سیکرٹری تمام وزارت خزانہ دفاع اور داخلہ اور وقلہ کا انہوں نے ایک پینل پٹھایا گورنر صاحب کو کہا دی کہ وہ اس پر ہمیں ٹائم دیں گورنر کے ہوس کے اندر آئی جی چیز سیکرٹری اور اس کے علاوہ جو آئی پنجاب تھے سیکرٹری الیکشن کمیشن موجود تھے اور اس کے اوپر کوئی پیشرف نہ ہو سکی مگر الیکشن کمیشن نے ایک علامیہ جاری کر دیا تو یہ سپریم کورٹ سے بڑی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بات کہہ دی گئے کہ ہر صورت الیکشن کروائیں جو لہور ہائی کورٹ کا حکم ہے تو میں نے کہا یہ آپ کو بتا دیجئے مگر اسے سارے کو میں ملاؤں گا جو لہور ہائی کورٹ کے اندر سمات ہیں منیر نامی ایک شخص ہے جنہوں نے تحینے تحینے تعلق کا کہا جی کہ گورنر صاحب اور الیکشن کمیشن تو ہی نے عدالت کی ہے کہ آپ نے الہور ہائی کورٹ نے کہا جی تین ماہ کے اندر لیکشن کروائیں تو انہوں نے کروائے نہیں تو اس کے اوپر جو جیچسٹ صاحب ہیں جو عدالت صاحب انہوں نے کہا کہ کون سی اتنی جلدی پڑ گیا ابھی کون سا کوئی لیکشن کمیشن نے یہ اعلان کر دیا ہے یا یہ بات کہہ دی کہ ہم لیکشن نہیں کروائے انہوں نے کہا جی بلکل وہ لیکشن کروائیں گے مگر آپ اس سیس کی اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے مگر وہاں پہ جو ہے جی وہ الیکشن کمیشن کے وکیل بھی موجود تھے اور فاقیق امت کے وکیل بھی موجود تھے تو انہوں نے پوچھا جی بتائیں الیکشن کے اوپر کیا بھی تکی پیش رکھتا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مشاورت کی ہے اور گورنر صاحب کو بھی کہا ہے ایک پریس ریلیز ہم نے جاری کی ہے جس کے اوپر جسٹر جو عدالت صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل وہ کہا کہ میں کیا آپ پریس ریلیز کو کروں مجھے اس پریس ریلیز کا کوئی نہیں چاہیے مجھے اس چیز پہ عمل ہوا ہے کہ نہیں وہ مجھے بتائیں حالا کہ کال یہ بات کیا چکہ ہے جسٹر جو عدالت صاحب جل ہو رہا ہی اور کہیں کہ کسی نے چوچ رہا کی تو ہم دیکھ رہیں گے کہ نہ وہ باغ رہے ہیں نہ ہم باغ رہے ہیں نوے دن کے اندر اگر کسی نے الیکشن نہ کر رہا تو پھر وہ الگ بات ہے ہم نے کیا کرنا میں نے کل کے وی لگ میں آپ کو بتایا تھا کہ نوے دن کے اندر اگر الیکشن ہی ہوتے تو پھر آئین میں اسی سی گنجائش نہیں ہے آئینی اور قانونی لوگ بیٹھ کے اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے تشریح ہوگی اس چیز کی کہ اگر نوے دن کے اندر الیکشن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بڑا کوئسن ہے مگر جسے جو حضرت حسن صاحب نے کہا کہ بتائیں جی مگر اس کے پیسہ آپ انہوں نے فاقی قومت کے وکیل کو پوچھا جی آپ بتائیں ابھی تک کیا پیش رفت ہے تو جس کے اوپر انہوں نے بقیات روپے بات کہی کہ یہ اس وقت الیکشن کمیشن کا جلاس چیاری ہے جیسے میں یہ وی لاغ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو جلاس چیاری ہے اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوگی تو دیفنیلی ہم اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے مگر اگر ساری باتوں کو دیکھا جائے تو میں نے صبح کے وی لاغ میں گورنر صاحب کا مطلق یہ بات کرتا ہے گورنر صاحب نے کہا تھا کہ میں کوئی آئینی اور قانون کے معورہ کوئی کام نہیں کرتا اس سے مطلب ہے لہور آئی کورٹ کے کام کو وہ آئین کے معورہ کہہ رہے ہیں قانون کے معورہ کہہ رہے ہیں مگر اس سارے معاملے کے اوپر جو نظر آیا ہے آج بڑی پیش رفت نظر آئی ہے لہور آئی کورٹ سے اور اس سے بڑی بھی پیش رفت نظر آئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کیونکہ سپریم کورٹ کے جیسے آپ بڑی کلپلٹیٹ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بقیادات کے اوپر سکرین شٹوں کے ذریعے کہا جی کہ ایک اچھار اماندار وزیر آدم آیا ہے پھر عرفان صدیقی صاحب نے سینڈ میں کہا دیا کہ ہم کہا دیں کہ ایک چیز جیسے اماندار آیا ہے پھر قطارتے قانون کے ذریعے تشریح کی گئی اور اٹارنی جنرل کا نہیں جناب کہ ففٹی ایٹ ٹو بی کے اندر امران حانی بلکہ جنیچو صاحب کو ہیں ان کو فارق کیا گیا تھا تو یہ بات کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ کرتے ہیں تو اس کے اوپر عدالتے ہیں بھی اس وقت بڑی کھڑی ہیں اس معاملے کے اوپر جو بات کر رہی ہیں اس کو وہ ساتھ ستن سے پیرا بھی دلوار نہیں ہیں تو میں نے کہا یہ بتا دیا جائے اس کے علاوہ جی شدور ہو چکا ہے کہ جب پاکستانی ریسکیو ہماری دعاوں کی جب سینٹر قائم کاردیاں گئے تو ترکی کے اندر جو ہے وہ پیسے بھیجئے مگر ہمارے وزیریاتم اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو صاحب ان کو پڑا ہوئے کہ ہم ترکی پہنچے جتنا آپ نے وہاں پہ جانے کا خرچہ کرنا ہے وہی پیسہ آپ ان کو بھیج دیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں مگر یہ کہتا ہے جی کہ ڈپلومیٹک ہم نے تلقات کو مزید بہتر کرنا ہے سفارتی تلقات کو مزید بہتر کرنا ہے اس لئے ہم جو ہیں نجی وہ وہاں پہ جانے ہیں مگر یہ دیکھ لی گا ملک کے جو معاشی لعات ہیں وہ کس قدر ہیں وہ اس سیس کو دیکھتے ہوئے ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اس کے علاوہ جی آج مسلمی مہمون کے ٹویٹر جو افیشل پونٹ ہے اس سے بقیتر پر بات کے گئی کہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان مسلمی نواز کے بارہ وفاقی وزی اور تین وزیر مملکت اپنی طرح آئیں نہیں لیں گے بہت بہت اچھی بات میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں مگر جو گاڑیاں ہیں جو پٹرول ہیں جو خان صاحب میں ہیں جو اتنا شہانہ پروٹوکول ہیں جو اتنے گھار ہیں اتنا زیادہ ان کے اوپر خرچہ ہو رہا بجلی فری تیل فری سب کچھ فری گیسے فری وہ کہاں وہ اگر نہ لے مدد ہوتا پہ تنہا تو میں اس پیس پر مجھے کوئی آرانی بات کرنے پر نوازشی صاحب انتہ لیتے مگر نوازشی صاحب جو کر گئے ہیں وہ میرا حال ہے اگر تنہا لے لیتے تو یہ نہ کرتے وہ بہتر تھا انہوں نے تنہا نہیں لی ایک سب سے وہ کہتے رہے ہیں میں تنہا نہیں لے آرہا مگر تنہا جنیسی وہ اسوں چیلی گناہ زیادہ ہو ملدہ ایک بار لے کے جان درے نمی نیدہ مگر یہ بات تو اچھی ہے کہ پندرہ لوگ تنہا نہیں لیں گے مگر ان کے مرات بھی کام کی جائیں تو چاستے فیر ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ اسی طرح صرف تنہا سے ہی ان کا کام جو چھوٹ جائے گا ان کی جان چھوٹ جائے گی کہ واقعی ان کو باقی مرات بھی ختم کرنے پڑے گی لیکن پچاسی جو ایک انہوں نے اپنی کبینہ بنائی ہوئے اس کو کام کرنا پڑے گا لازمی کنٹوں میں بتائیے کہ لاگی ویڈی پسند ہے تو پھر کنچا لائک سبسکرائب اپنے دوسروں کو شیئر کریں جیو نیکس وڈیتا اکری ہوسٹ کو جائدی اللہ وآلہ 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 وآلہ